شیخ اشفاق صابر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چار لائن مجھے یاد آئی ابھی حالات حاضرہ کی حوالے سے حقیقت سامنے آکے کہانی چھین لیتی ہے حقیقت سامنے آکے کہانی چھین لیتی ہے خطا انسان سے آنکھوں کا پانی چھین لیتی ہے خطا انسان سے آنکھوں کا پانی چھین لیتی ہے بری صحبت سے بچنے کی ہمیشہ فکر کر پیارے مری صحبت سے بچنے کی ہمیشہ فکر کر پیارے یک سرنا جوانوں سے جوانی چھین لیتی ہے یک سرنا جوانوں سے جوانی چھین لیتی ہے اور چار مصرہ یاد آ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو دو علیہ حدیث کہتے ہیں اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لئے دو ہی بنیادی ماخذ ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول دو چیزیں تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں جب تک تم ان دونوں پر مضبوطی سے عمل کرو گے لن تغلو کبھی گمراہ ہوئی گی نہیں اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے محابت پاک رشتہ ہے اسے ناپاک مت کرنا ستم ڈا کر کسی کی زندگی برباد مت کرنا ستم ڈا کر کسی کی زندگی برباد مت کرنا نہ جس گھر میں قریہ رسنت کی باتیں نہ جس گھر میں قریہ رسنت کی باتیں تم اس دنیا تم اس دنیا تم اس دنیا میں سا گھرے کبھی آباد مت کرنا تم اس دنیا میں سا گھرے کبھی آباد خدمت کرنا اور بھائی ارشاد صاحب کی ایک نظم ہے کچھ اس کے اشعار آپ کو سنا دوں محبت کفر محبت کفر سے چلن چاہتا ہوں محبت کفر سے چلن چاہتا ہوں میں بچھڑے دلوں کا ملن چاہتا ہوں سلامت رہے سلامت رہے ان جمل اپنی ساقی ہر کی دل کی دل سے لگن چاہتا ہوں ہر کی دل کی دل سے لگن چاہتا ہوں ہر کی دل میں علفت کا جو بھی جبود ہے ہر کی دل میں جو بھی جو علفت کا بود ہے زراعت میں بسے کفن چاہتا ہوں زراعت میں صاحفا چاہتا ہوں اداوت سے لفرت سبل پاک کہے دے اداوت سے لفرت سبل پاک کہے دے میں تہزیب گنگو جمن چاہتا ہوں وطن کی نہ ہو فکر رئی رشاد جس کو وطن کی نہ ہو فکر رئی رشاد جس کو وطن سے اسے بے وطن چاہتا ہوں بھلائی بڑے اور بیرائی ختم ہو جمعیت پہ تیرا کرم چاہتا ہوں اللہ ان کی جذبات کی قدر کرے ان کی دعائیں سنیں اور اللہ ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق دے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ